چیرمن پی ٹی آئی کا جالی امیج گھڑنے کا منصوبہ بے نکاب ہو گیا سرکاری وسائل پر پی ٹی آئی قیادت کی جالی تشہیر اور ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹے پروپاگینڈے کا انکشاف ہوا ہے مخالفین کی کردار کشی اور حرزہ سرائی کے لیے سوشل میڈیا ٹیموں کا بے دریخ استعمال کیا جاتا رہا اسی پر بات کریں گے غریدہ فاروقی نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ میں ہم آپ کے وقت کا چیرمن پی ٹی آئی کا جالی امیج گھڑنے کا منصوبہ بے نکاب ہو گیا ہے سرکاری وسائل پر پی ٹی آئی قیادت کی جالی تشہیر اور ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹے پروپاگینڈے کا انکشاف ہوا ہے کیا کہیں گے آپ اس انکشاف پر؟ جو بالکل یہ ایک بہت بڑا ایکسپورٹ ہے بہت بڑا ایک جو سکیم ہے وہ بے نکاب ہوا ہے اور اس میں ہم دیکھیں کہ پاکستان طریقہ انصاف سجد پر 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 کے لیے ریاستی اداروں کے خلاص سواپس انڈا کروانے کے لیے افواج اور پاک پاک کے خلاص سواپس انڈا کروانے کے لیے یہ میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ شرم نازدار اور کوئی ہوئی نہیں سکتی اب آپ کو یاد ہوگا کہ چیون ٹی ٹی آئی جب اپنے مخالصین کے بارے میں اسی قسم سے الزامات لگایا کرتے تھے کہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ کھا گیا یہ کر دیا وہ کر دیا تو صاحب نے کہا کرتے تھے کہ جی آپ کے باپ کا پیسہ ہے جو آپ نے اپنے اوپر لگا لیا تو اب کوئی پوچھیں نا چیون ٹی ٹی آئی سے پاکستان طریقے انسان سے بھی کہ آپ کے باپ کا پیسہ تھا جو آپ نے اپنے ذاتی تفہیر کے لیے چیون ٹی ٹی آئی عمران خان کے پاپیگنڈے کے لیے ذاتی پاپیگنڈے کے لیے اور اپنے ٹی ٹی آئی سے کیاستی پاپیگنڈے کے لیے آپ نے استعمال کر لیا آج چو سکسر ملین روپے چھوٹی موٹی اکاؤنٹ اماؤنٹ نہیں ہوتی ہے اور پھر آپ پچیس ہزار سے بریس ہزار سے لے کے چالیس ہزار تک کی تنخواہ دے رہے ہیں اور ہزاروں کے انٹرمز ہیں یہ اور پھر آپ کے پاس تو ایم شور کی براکرمنٹس وہ دیٹا آیا ہوگا میرے پاس بھی وہ دیٹا موجود ہے سارا ثبوتوں کے ساتھ کہ کہاں کہاں چس کس کے اکاؤنٹس میں پیسے جاتے رہے کس کس کے چیک بمتے رہے تو آپ کو دیکھیں ایک تو نوجوان ہی ہے وہ سارے کے ساتھ ان نوجوانوں کے ذہنوں کو آپ ریاست کے خلاف افواج کے خلاف پاک پاک کے خلاف زہرین پرپیگنڈر سے بھر رہے ہیں اور آپ نو مئی تک ان اکاؤنٹس کو استعمال کرتے رہے ہیں اور اس پیسے کو آپ استعمال کرتے رہے ہیں جو آپ نے اپنے سیاسی اکاؤنٹس میں ٹراسفر کروا دیئے اس کا انصاف کتاب کوئی تو لے گا نا اس کا انتصاف تو ہونا چاہیے انصاف تو یہاں پہ ہونا چاہیے یہ پیسہ کس طرح سے عوام کا پیسہ آپ چیئرمن پی ٹی آئی کی ذات کے لیے اور پاکستان طریقے انصاف کے لیے استعمال کرتے ہیں جو کہ نو مئی تک استعمال ہوتا رہا پھر آپ کے پاس سارے وہ فیکس سارے ہوں گے کس طرح جو میجورٹی اپٹ ایک آنٹس ہیں ست سر سے اکسی کی طرح ایک آنٹس ان کا کوئی تعلقی نہیں تھا پی ٹی آئی سے دوہزار ایکیس طرح دوہزار بائیس کے بعد ان کی انٹرونیشن سکارٹ ہوئی ہے تو یہ آپ کو جو الگوریفن ہے یہ آپ کو بتاتا ہے یہ ڈیٹا آپ کو بتاتا ہے کہ کس طرح آپ پیسے دے کے بھرتی کر رہے ہیں نوجوانوں کو جن کا کوئی نظریہ نہیں ہے کیونکہ وہ دوزار ایک جس سے پہلے آپ کے ساتھ کنکٹری نہیں ہیں کوئی نظریہ نہیں ہے صرف ان کو پیسے ملے ہیں اور ان پیسے کے ایویز انہوں نے اپنی سرویسز پروائیڈ کر لی ان معصوم نوجوانوں نے اور ان کے آہ نوجوان ذہنوں کو ان کے کچھے معصوم ذہنوں کو آپ نے استعمال کر لیا ریاست مخالف آہ مباب پھیلانے کے لیے تو یہ ڈاکیمنٹ جب آپ دیکھتے ہیں یہ سارے آداد و شمار جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ جون دو ہزار بائیس کے بعد چھاسی سیسر ایکاؤنٹس نے اپنا چھاسی جگہاں تبدیل کیا اور اپنے سوشل میڈیا ایکاؤنٹس تو انہوں نے پی ٹی آئی کا بیانیاں پورٹ کرنا شروع کر دیا انہیں کہ نوجوان تو کچھ تھا ہی نہیں کمٹمنٹ تو کچھ تھا ہی نہیں اور یہ ایک سوچی سمجھ سازش کی جو کہ دیاست پاکستان کے خزانے سے پیسے دیکھ کروائی جا رہی تھی اور خزانہ سسکہ تھا حریبوں کے خون پسینے کی کمائی کا اندر کی دو تین چیزیں ہیں ہم جب کہا کرتے تھے کہ خیوہ پاکستان فارم کرپشن ہو رہی ہے سرکاری وسائل کا ناچائز استعمال ہو رہا ہے اختیرات کا ناچائز استعمال ہو رہا ہے تو ہمارے پیچھے بھی یہ گالم گلوچ بریجیٹ یہ گالیلیو بریجیٹ جو ہے یہ ہمارے پیچھے لگا دی جاتی تھی ہم نے بہت فہش قسم کی بہت والگر قسم کی گالیاں بہت الزامات سے ہیں غدار پہا جاتا تھا ہمیں پتہ نہیں کون کون سے کفر کے فتلے ہمارے اوپر لگا دی جاتے تھے اس کے پیچھے بھی یہی مزمون پروپٹ گنگڈا تھا اب سب کچھ کھل کے سامنے آ گیا ہے کہ جو ہم صحافی بات کر رہے تھے وہ بلکل درستہ ایک چیز اس میں دو تین مختلف ایونیوز میں کام کرنا ہوگا ملٹی پرانچ سٹرٹیجی اس پر اپنانی ہوگی ایک تو لیگل کٹہرے میں کانون کی کٹہرے میں انصاف کے انصاف کی کٹہرے میں سب کو آنا چاہیے جو 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 اس میں ملابوس تھا جو جو اس کو پائی پا اچھا رہا تھا کہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ اپنی اصلاح کے لیے یا اپنی سیاستی جماعت کے لیے استعمال کر رہا تھا دوسرا یہ کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلکہ پوری کی پوری ریاست ہے پاکستان کو جو پچھلے دو ہزار چودہ سے لیے اب تک دو ہزار تیس میں اب تک اب تک جو میں اب سے پاس کر رہا ہوں جو ڈیمیج ہوا ہے پاکستان کی معاشرت کو پاکستان کی معاشرتی اخلاقیات کو ہماری تہذیر کو ہمارے عدد احترام کو ہمارے ایک دیموکرائٹک پروسس کو ایک گائی لاغ کے پروسس کو یہ ایک دن میں ریورس نہیں ہو سکتا پوری ریاست کو اس پہ کوشش کرنی ہوگی موجبانوں کے لیے ایک مصبت انداز میں ایک تعمیری انداز میں کینپین چلانی ہوگی ان کے معصوم کچھے جہنج جو ٹوئنٹی پورٹین سے لے کے اب تک برباد کر دیئے گئے ہیں ان کو ریورس کرنا ہوگا ان سے پاس کرنی ہوگی ان کو انگیج کرنا ہوگا ان کے لیے تعمیری پروسس سٹارٹ کرنا ہوگا ایک اچھے پولیٹیکل پروسس نیٹ اور سکرین پولیٹیکل پروسس میں ان کو انگیج کرنا ہوگی نوجوانوں کو انگیج کرنا ہوگا تمام پولیٹیکل پارٹین کو ریاست کو انگیج کرنا ہوگا اس طرح آئیسا یہ ٹائن کیکنگ ایفرت ہے لیکن اسی ایفرت سے ہمارا جو معاشر برباد ہوگی ہے خریدہ فاروقی صاحبہ اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا سید محمد علی دفاع تدیہکار ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا چیئرمن پی ٹی آئی کا جالی ایمج گھڑنے کا منصوبہ بے نکاب ہو گیا ہے سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ سرکاری وسائل پر ریاستی داروں کے خلاف جھوٹا پروپاگینڈا کیا گیا ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ اس پروپاگینڈے کو دیکھیں یہ بہت بڑا انکشاف ہے پاکستان کے قومی سلامتی اور چار پہلوز کے قومی سلامتی کے حوالے سے بہت ستاس ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہمارا پاکستان کا اینویل ڈیولپنٹ پروگرام ہوتا ہے اس کی ایک بہت خطیر رقم جو ٹیکس پیلز کے پنڈ سے جنریٹ کی جاتی ہے یعنی کہ 87 کروڑ روپے وہ استعمال کیے گئے ہیں کہ پیپی حکومت کی جانت سے انٹی سٹیٹ انٹی ریاستی ایک بیانیاں گھڑنے کے لیے پہلا ایسپیکٹ تو یہ ہے جو کہ انتہائی حقات دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اس میں تقریبی گیارہ سو کے قریب جو ہے ایسے نوجوانوں کو استعمال کیا گیا انٹرنشپ کے نام پہ ریاستی فنڈ کے ذریعے ملازمتیں دے کے جو کہ خود ان کو ایک طرح سے انفرمیشن وارفیر میں حکومتی فنڈ کے ذریعے سے ریاستی اداروں پہ انفرمیشن وارفیر کے ذریعے حملہ آور ہونے کی تربیت بھی دی گئی ریسورسز بھی دی گئی اور فنڈنگ بھی پروائیٹ کی گئی اور تیسرا ایسپیکٹ اس کا یہ ہے کہ جو بیانیاں اس کے ذریعے سے گھڑا گیا اس سے یہ چیز سامنے آئی ہے جو سب سے اہمپورٹنٹ ہے کہ اس جماعت کا کی جو پاپولارٹی کا امپریشن امنی طور پر پایا جاتا ہے وہ حقائق پر مبرین نہیں ہے بلکہ یہ اسٹیٹ فنڈ کے ذریعے سے ایک آرٹیفیشل طریقے سے ایک سوشل میڈیا میں ایک کیمپین چلائی گئی ہے اتنے عرصے تک جس کا مقصد ریاستی اداروں کو بدنام کرنا ہے قومی جو قوم کی سوچ ہے اور ریاستی اداروں پہ جو ٹرسٹ ہے اور جو سوشل کانٹریکٹ ہے اس کو ویگ کرنا ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے قومی سلامتی کو نقصان پہنچانا ہے تو اس کے ذریعے میں سمجھتا ہوں عوام کے سامنے یہ بات بھی آ جائے گی یہ حقائق بھی آ جائیں گے کہ جو اس جماعت کی پاپولارٹی کا امپریشن ہے وہ حقائق پر مبنی نہیں ہے بلکہ یہ سرکاری فنڈ کے ذریعے جو سوشل میڈیا واریئرز انہوں نے انٹرنشپ کے نام پر سرکاری فنڈ سے اپوائنٹ کیے تھے ان کے ذریعے یہ امیج اور یہ نیرٹیو وضع کیا گیا تھا جو کہ دیگر جماعتوں اور ریاستی اداروں اور حساس جو انسٹیوشنز ہیں ان کی اوپر پچھلے چند ماہ سے حملہ آور کی ٹھیک ہے سید محمد علی دفاعی تجزیہ کار اور غریدہ فاروقی سینی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھیں بہت شکریہ آپ کے وقت کا